اب ذرہ میں کیفیت ارز کرتا ہوں سید ساجدین کی ازاداری کی اور وہی ازاداری زندہ کرو اسی ازاداری میں ہماری بقا ہے امام کمینی فرماتے ہیں اسی ازاداری میں ہماری بقا ہے اسی ازاداری میں اسلام کی بقا ہے اسی ازاداری میں قرآن کی بقا ہے اسی ازاداری میں دین کی بقا ہے یہ امام تنہا امام تنہا کا عمل تھا میں دعا کو کہیں اور عرض کروں گا لیکن صرف ابھی عزا عرض کر رہا ہوں کہ عزا کیا تھی امام کی عزیز امام امام گھر سے تشریف لاتے باہر عزا اے امام گھر سے باہر تشریف لاتے جو شخص آگے نظر آتا کسی گلی کے اندر کسی مجمع کے اندر کسی بازار کے اندر اجنبی شخص ہے اگر کسی کو مدد کے لئے پکار رہا ہوتا امام جا کر پوچھتے اے مدد مانگنے والے تو کون ہے کہنے لگا میں غریب الوطن ہوں میں غریب الوطن ہوں عزا سید ساجدین کے لئے پیشاور کی ضرورت نہیں ہے عزا سید ساجدین کے لئے درد سید ساجدین چاہیے عزیز امام عزیز سید ساجدین کے لئے کچھ بھی نہیں چاہیے صرف ایک دل چاہیے سید ساجدین کی طرح کا دل چاہیے یہ شخص آیا ہے اپنے دردوں کو رو رہا ہے اپنے دردوں کو رو رہا ہے امام نے پوچھا کون ہو کیوں رو رہے ہو کہنے لگا غریب الوطن ہوں توجہ فرمائیں یہ عزا غریب الوطن کا استقاسہ کس طرح عزا میں بدل دیا کہا غریب الوطن مجھے یہ بتا تو کس شہر میں ہے کہنے لگا مدینہ تو رسول میں ہوں امام نے فرمایا اگر تو اس رسول اللہ کے شہر میں مر جائے تو مجھے یہ بتا تجھے کوئی کفن دے گا یا نہیں دے گا تجھے کوئی دفن کرے گا یا نہیں کرے گا تیرا کوئی جنازہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا تو کہنے لگا مولا یہ کیا فرما رہے ہیں میں رسول اللہ کے شہر میں ہوں یہاں مسلمین رہتے ہیں یہاں مومنین رہتے ہیں یہاں شریعت جاننے والے رہتے ہیں میں مسلمان کلمہ گو ہوں اور شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی کلمہ گو مر جائے تو یہ نہ دیکھو کون ہے اگر بے گورو کفن ہے تو اس کو کفن دو اس کو دفن کرو تو پھر اس کے بعد اسی غریب الوطن کو کہا کہ پھر مدینہ کی طرف رخ نہ کر اپنا مو کربلا کی طرف کر لے میں بتاتا ہوں غریب الوطن کون ہوتا ہے غریب الوطن کون ہے فرمایا وہ پیاسا حسین ہے جسے قتل کیا جس کی لاش کو پائے مال کیا جس پر ستم ڈھایا جس کے پردے لوٹے جس کے خینے جلائے اپنے لاشوں کو دفنا دیا لیکن لخت جگر رسول کو چھوڑ دیا تو غریب الوطن نہیں ہے یہ غریب الوطن ہے امام عزیز امن امام کو عذا کرنے کے لیے کسی احتمام کی ضرورت نہیں ہے امام گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں بازار میں آتے ہیں کساب کے پاس آتے ہیں کساب جانوار کو زبہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے امام نے پوچھا اے قساب تجھے پتا ہے عدب شریعت کیا ہے کہنے لگا ہاں مولا پتا ہے مجھے فرمایا تجھے پتا ہے نا کہ زبہ سے پہلے جانوار کو پانی پلا لینا چاہیے کہنے لگا جانتا ہوں میں نے اس کو پانی پلا لیا ہے تو سیدو شہدانی پھر کیا کربلا کا رخ کر کے فرمایا میرا سلام ہو اس پر جسے پسے گردن سے زبہ کیا گیا پیاسا زبہ کر دیا گیا میرا سلام ہو اس گلو پر جسے کاتا گیا تشنا کاتا گیا میرا سلام ہو اس اسغر کے اوپر کہ جس کا تیر مارا خوش کے گلے میں یہ عزائے سیدو شہدہ ہے عزیزان امام علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں دیکھا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے مجمع کے قریب جاتے ہیں مجمع کے قریب جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ایک جنازہ ہے لوگوں کے سامنے پڑا ہوا ہے اور امام دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس پر جنازے کے لئے تیار ہو رہے ہیں امام نے فرمایا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ ایک مسلمان ہے عرصے سے بیمار تھا آج وفات پا گیا ہے اور یہ اس کے عزیزہ و اقارب جمع ہوئے ہیں اور ہم اس کے جاننے والے ہیں یہ جاننے والے عزیزہ و اقارب یہ سارے جمع ہوئے ہیں تاکہ اس کا جنازہ پڑے تو ایک دفعہ جنازے والوں سے کہا کہ اس کے جنازے کو ذرہ روک لو وہ جنازہ یاد کرو کہ جس پہ جنازہ پڑنے والا کوئی نہیں جس کو کپن کرنے والا کوئی نہیں یہ عزائے امام ہے یہ عزائے سید ساجدین ہے کہ ہر گلی میں ہر کونے کے اندر ہر گوشے کے اندر جہاں ایک فرد دیکھا رونا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا کسی نے آ کر ہمدردی سے کہا مولا بہت روتے ہیں بہت روتے ہیں فرمایا کیوں نہ روں کیا تجھے نہیں معلوم کہ یاکوب کا بیٹا زندہ تھا ابھی افوت بھی نہیں ہوا تھا قتل نہیں ہوا تھا یاکوب رو رو کے نابی نہ ہو گئے ارے مومن تو نہیں جانتا میرے اٹھارہ دیکھے ہیں میرے اٹھارہ یوسف میری آنکھوں کے سامنے زبا ہو گئے میرے اٹھارہ یوسف میری آنکھوں کے سامنے زبا ہو گئے اور جب رونے والے جب امدردی کرنے والے آ کر پوچھتے کہ مولا اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کونسا مقام زیادہ رولاتا ہے تو پھر اس کے بعد امام وہ درد بیان فرما دیتے جو امام سجاد کے علاوہ کوئی پرداش نہیں کر سکتا بس فرما دیتے شام 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 ماتمہ حسین